پڑھو جامیہ زندہ بار آنے والی نسلیں تجھ کو برسو برس کریں گی آنے والی نسلیں تجھ کو برسو برس کریں گی لڑے جامیہ زندہ بار پڑھو جامیہ زندہ بار اے کلکو تھے جو دیش کے دشمن آج دلالی کرتے ہیں مزدوروں کا مار حق یہ سیٹھوں کا مو برتے ہیں اے ٹرتے ہیں تُن سے یہ سارے سنگی ہٹ لگی لڑو جامیہ زندہ بار آنے والی نسلیں تجھ کو برسو برس کریں گی آنے والی نسلیں تجھ کو برسو برس کریں گی لڑو جامیہ زندہ بار پڑھو جامیہ زندہ بار سرکارے آنی جانی ہے سرکاروں سے لینا کیا سرکارے آنی جانی ہے سرکاروں سے لینا کیا کل بھی لڑ کر حق مانگا تھا آج بھلا پھر ڈرنا کیا آنے والی نسلیں تجھ کو برسو برس کریں گی آنے والی نسلیں تجھ کو برسو برس کریں گی آنے والی نسلیں تجھ کو بھلا پڑھو جامیہ زندہ بار آنے والی نسلیں تجھ کو بھلا لوگ تندر کا اصلی چہرہ جانتا کو تکارے لوگ تندر کا اصلی چہرہ جانتا کو تکارے اے جن کی طاقت جن کی حمد جن کے سپنوں کی بنیاد لڑو جامیہ جندہ بار پڑو جامیہ جندہ بار اے آنے والی نسلیں تجھ کو برسو برس کریں گی لڑو جامیہ جندہ بار پڑو جامیہ جندہ بار لڑو جامیہ جندہ بار پڑو جامیہ جندہ بار لاتھی بم اور آگ کے گولے پولیس دمن ہونا ہے ایردم ہے کتنا دمن میں اس کے دیکھ لیا ہے دیکھیں گے لڑو جامیہ جندہ بار پڑو جامیہ جندہ بار لڑو جامیہ جندہ بار پڑو جامیہ جندہ بار آنے والی نسلیں تجھ کو برسو بس کریں گی لڑو جامیہ زندہ بار لڑو جامیہ زندہ بار اکلاب زندہ بار اکلاب زندہ بار دس بیس پچاس یا ہجار دو ہجار کو سیڈیزن سپ دیں گے دکھانے کے لیے لیکن کم سے کم پندرہ بیس لاکھ کو یہاں گیٹینسن سنٹر میں ڈالیں گے گیس چمبر میں ماریں گے جیتے ہٹلا دبارہ تھا نہیں نہیں وہ پلاننگ ان کی بہت پہلے سے چل رہی ہے آج کی نہیں ہے دیکھو آپ یہ بہت دن سے خرافات کر رہے ہیں اچھا دوسرا اور ان کے برنے ہے کہ اسی آدھار پر کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے کاغذ موٹ ریلس کیے تو ان کی ناغرکتہ تو رہے گی لیکن وہ سیکنڈ سیڈیزن کہہ رہیں گے مطلب ان کو ووٹ دینے کا عزی کار ختم کر دیا تھا یہ ان کے دماغ میں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب آپ کو کہیں آپ کو کہاں بھیجیں گے اب آپ کو ہم مانوی آدھار پر انسانیت کے طور پر اب آپ کو یہاں رہنے دیں گے لیکن یہاں کے آپ کے کوئی ادھکار نہیں ہوں گے آپ ووٹ نہیں دیں گے آپ پروپوٹی اپنے نام پر نہیں خرید سکیں گے اور آپ رہیے ایک قرائے پر رہیے بس اور کسی اور کریے بس یہ ان کے دماغ میں چل رہا ہے یہی ہونا ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپس کی ایکتہ وجود نہیں ہے دیکھو آپ سو بھینس ہوں آپ کسی ایک بھینس کو پیچھتے رہو نمی جانبیت گھاس کھاتی رہی پھر ایک ایک کر کے آپ سو کو مار ڈالو تو بھی کوئی فرق میں پڑے گا اور جب ایک پیچھ نہیں تھی تو باقی لوگ ایلائٹ ہو کر کے اگر کچھ کریں تو وہ کون پیچھ سکتا ہے پھر تو کسی کی طاقت نہیں تھی تو یہ بہتن بھولنا ایکٹی فائی پرسینٹ یہ الگ ہے اور وہ پندرہ پرسینٹ ہیں یا اس میں بھی تین پرسینٹ ہی ہے سمجھ باپ جو کرنے والے ہیں جو تین پرسینٹ ہی ہے لیکن وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ تین پرسینٹ ایک ہے اور آپ ایکٹی فائی میں کوئی بھی تین پرسینٹ بھی ایک نہیں ہوں اس لیے ان کی سم تنکیاب میں بھی وہ زیادہ ہے بات یہ یہ جو مہلائی بیٹھیں ہیں اس میں مجھے پرسینٹ ہی جارہ کاری نہیں ہے ان کے سوچنا آ نہیں رہی ہے انٹرنیٹ بند ہے آپ سوچو مطلب تو وہ کیا کریں پھر بتاؤ کیا کریں کہاں جائیں نیائے لے سے نیائے نہیں مل رہا ان کو تو وہ سب اکٹی ہو کر کے وہاں بیٹھ گئی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم یہاں ہی بیٹھیں گے بچے ہیں تو ہیں لوگ ان کے بات کوئی پیسہ بھی نہیں ہے وہ آ کر کے لوگ سماج کے لوگ آپس کے لوگ سب سمال رہے ہیں اس میں کہ وہ مسلم یا نہیں ہے سب ہی ہیں ہندو بھی ہیں لیکن سب ہے چھوٹی جاتی کے کوئی برہمن مرگ نہیں ہے سب ہے گریب سب کا اگر مسلمان کو بھی ان کو مارنا ہے کریشن کو بھی مارنا ہے تو کسی امیر کریشن کو نہیں مارتے یہ بات ہے تو دسمانی تو گریب سے ہے گریب کا سب کو چھین لو بس کہنے کا مطلب یہ ہے تو آپ کے پیپرز پورے نہیں ہیں تو پیپرز پورے نہیں ہیں اب آپ کو اگر یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ دیش کس کا ہے تو اس کا سائنٹیفک طریقہ ہے کہ آپ ڈی ای نے پروفائل شبکی بنائیے ڈی ای نے کارڈ بنائیے تو اس میں جس کا ڈی ای نے یہاں کا ہے وہ یہاں کا مالک ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ یہاں کے مالک نہیں ہیں یہاں رہتے ہیں تو وہ رہیں لیکن ان کا ووٹنگ ادھکار ختم ہونا چاہیے نہ کی یہاں کے لوگوں کا وہ کوئی بھی ذرم پالن کرتے ہو یا نہ بھی کرتے ہو اس نے آپ کا کیا لینا دینا آپ باہر سے آئے ہوئے لوگ آپ ان کو یہاں کے لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ یہ کھاؤ اور یہ پیو اور یہ سرہو اور وہ سرہو آپ کا کیا عدی کار ہوتا ہے تو وہاں پر وہاں پر ان کی روک کام جاتی ہے کیوں کام جاتی ہے کیونکہ وہ اس میں ویڈی جی گھوست ہو لائیں گے اور یہ چور ہوتا ہے نا تو چور پکڑا جاتا لیکن جو شاتر چور ہوتا ہے نا شاتر چور وہ بھیڑ میں کھڑا ہوکے چور چور چل لاتا ہے جور جور سے تو جب چور ہی چور چل لاتا ہے تو آپ کم سے کم اس کو تو نہیں چور پکڑا ہوئے نا تو دوسروں کو ویڈی سی ویڈی سی ویڈی سی کرو تو اپنے کو کوئی نایٹی سی نہیں کرے گا مطلب یہ ہے دیکھو آپ اس ٹائلز کی فائدہ یہ ہے کہ ان کی جو جمینے ہیں وہ سو ہڑپ لیں گے بہت ساری جمینے ان کو چاہیے کتنے ان کے متر ہیں اڈانی ہیں اور سب کو چاہیے وہ سب جمینے چاہیے ان کی پروپرٹی پوری ان کو چاہیے اگر اس کو ناظرکتہ ختم کر دیں گے مان لو تو یہاں دیس میں نکالیں گے نہیں مہروانی کریں گے کہ ٹھیک ہے اب آپ تہاں جاؤ گے کہیں نہیں جاؤ گے ہم آپ کے اوپر یہ رحم کر رہے ہیں مانوی آزار ہمارا ہے ہمارا دھرم مانوی یہ دھرم ہے اور ہم آپ کے اوپر رحم کر رہے ہیں تو اب آپ جو جمین ہے اس کا عدی کار ختم تو آپ اس کو ایک مہینے گندر جس کو بیچنا ہے بیٹ دو تو لوگ سستے میں بیچیں گے نہیں بھولی بھول بیچیں گے اور آپ محنت مزیوری پہل کرتے ہوئے اس بیچ میں رہ سکتے ہو بس بات ختم یہ جو گندا کرنی یہ جب تک چلے گی جب تک آپ یونائٹیڈ نہیں ہوں گے اس کی ان کی سن جنگی نہیں ہے برامر نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے مندر میں آئیے کسی نے نہیں کہا تو وہ تو اپنے معاملے میں ع Tamamadir آپ پہ کیوں جاتے ہو مہا مندر آپ اپنی اتنی ساری بات کرتے ہو سٹی سٹی کی آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہم ان کا پاکھانہ نہیں اٹھائیں گے ان کے لیے روزنہ کی عرضتہ کیوں نہیں سوچتے ہو آپ جو کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہم مرے وڈھور نہیں اٹھائیں گے اب کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہم گٹر میں نہیں اتریں گے اتریں گے تو ان کو کیا دکت ہے آپ ان کے اتنے لوگوں کی بغستہ نہیں کر سکتے ہو ماتنہ گاندی نے جب دکچن افریقہ میں ساؤت افریقہ میں جب ستیا گرے چلایا تھا تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو برٹیس ماں کے انگریز گورنمنٹ جبردستی جیل میں ڈالتی تھی ان کے پریواروں کے لیے انہوں نے دو آسرہ منائے تھے ایک کا ٹالس کا آسرم ایک کا فنکس آسرم جس میں ایک ایک ہزار پجوار رہتے تھے اور وہ کھیتی کرتے تھے سبجی ہوگاتے تھے اپنا خرصہ نکال لیتے تھے اور یہاں بھارت میں انہوں نے سابر مطی میں آسرہ منایا احمد آباد میں اور بردہ میں پاونار آسرہ منایا اور ارلی کانچن پونہ میں آسرہ منایا تو جگہ جگہ داندی نے پہلے یہ ویباستہ کی آپ سینہ نام رکھ لیتے ہو سینہ تھوڑی ہو جاتی اس سے سینہ کے پیچھے پریوار ہوتا ہے اس کو کھانے کو بھی تو چاہیے وہ جیل چلا گیا تو تو وہ دھان رکھنا ہے وہ دھان نہیں ہے تو آپ فیل ہو جاؤ گے مت کرو ہے اور امید کیوں کر رہے ہو وہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لاس آپ ان سے آ اچھائی کی אمید کیوں yang رہے ہو آپ کو اس کو سہن کرنے لائق ہو جاؤ تو کیا دکھت ہے آپ جب تک لو بنے رہو گے تب تک ہوا آپ کو دھراتی رہے گی میں بجھاؤں اور آپ کھاپتے رہو گے ہمیں ساتھ نہیں نہیں میں نے کوئی جلتی نہیں کیا آپ میرے اوپر رحم کرو اور وہ رحم نہیں کرے گی وہ آپ کو بجھا دے گی لیکن اگر دس لو اکٹی ہو جائیں آپ کر کے دیکھو دس محمد تھی اکٹی کر لو اور پھر فین کو چلا دو جور سے وہ بجھا دے گا فین اس کو تو وہی ہوا جو آپ کو بجھانے کھڑی تھی اب آپ کی مدد کرے گی جلنے میں تو ان کا جو بیوار ہے وہ بدلتے دیر نہیں لگے گی لیکن کمی آپ کے اندر ہے اور آپ کے اندر اتنی بڑی کمی ہے کہ وہ آپ دور کر نہیں سکتے ہو بس تو دیکھ کمیوں دور ہو سکتی ہے نا اس کو تھوڑا کیا دیکھ کریں ایسا تو نہیں ایسا تو سکتے ہی بھی چیز ہم ہو نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے ہمارا چہرہ چمک گیا ہماری فوٹو کھج گئی بس ہو گئی کرانتی سب کی سمسیح حال ہو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اس چیز پہ دھان دو کہ ہم کوئی بھی اب ایس تی ایس تی خاص طور سے یہی تارگیٹ ہیں او بی سی تارگیٹ نہیں ہے او بی سی کو تو ساتھ لے کے تارگیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر بات یہ ہے تو او بی سی کو آپ جنو ہی مات آپ ایس تی ایس تی کا یہ جو کام ہے سر پہ میلہ دھونا مرے ہوئے دھوڑ اٹھانا اگر یہ دو کام آپ بند کر دو اور مورتی بنانے کا کام بھی ایس تی ایس تی کے جمعے ہے او بی سی کے جمعے نہیں ہے تو اور مندل بنانے کا اگر یہ آپ چار سنکلپ کر لو بھیما کورے گاؤں میں کٹھے ہو کر کے گھوشنا کر دو کہ ہم سر پہ میلہ نہیں ہوئیں گے ہم مرے ہوئے دھوڑ نہیں اٹھائیں گے ہم گھٹر میں نہیں اتھائیں گے ہم مورتی نہیں بنائیں گے ہم مندل نہیں بنائیں گے بات ختم یہ ہماری مرضی ہے اور ان کے لیے روزگار کی اسے تنسفہ کرو کہیں کہیں کیسے بھی کر کے فنڈنگ کرو اس کی اس کے بعد دیکھو کیا ہاہ کر مستا ہے آپ دیکھو کر کے اس میں تو کیا گلتی ہے اس میں تو گورنمنٹ سے کیا پوچھنا ہے آپ کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے بس آپ کی بات کل لیکن آپ کے اندر یونیٹی ہے نہیں ہے اگر آپ نے ایک نے منع کیا تو دوسرا کرنا لگے گا دیکھو آپ دراصل کیا یہ پانچ ہار سال سے نے برباد کرتے ہیں میرا سکتر کو بھی اس میں بہترین ٹائم لگے سوڈنگے میں ابھی ابھی جو بابانک شکمہ پروام بیاشنہ ہے اندر پردیشنہ ہے وہاں پر کاتھی بیانے کے پرمی بات کی اور کاتھی ان کے پر دماغہ بچائے گا یہ مجھے بہترین ٹائم لگا ہے کہ چو یہ چل رہا ہے 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 آئے گا پھر مروانک شکایا ہو جائے گا ایک سا بیدے ہو جائے گا نہیں وہ تلپنا سے نہیں ہوگا پریکٹیکل سے ہوگا صرف سوچتے رہنے سے ایک کہاوت ہے انگریسی سانسکرٹ میں ادھ جمین ہی شیر ہے اس کے لیے بھگوان نے فرماتمہ نے اللہ تعالیٰ نے خدا بند نے گاڈ نے ہرن خرگوس بنایا ہے کھانے کے لیے لیکن ایسا نہیں بنایا ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور اس کے موہ میں آ جائے تم تو میرے لیے وہی ہو تو آ جاؤنا پھر میں کیوں جاؤں تو نہیں آئے گا ادھ جو میں نہیں صدینتی پرسند پرسارت سے ہوتا ہے کاریانی نہ منو رتہی منو رتہی سوچتے رہنے سے only thinking کرتے رہنے سے بھگوان کرتے رہنے سے میڈیا میں پرسار کرتے رہنے سے نہیں ہوتا آپ پرسارت کریے پریت میں کریے اس میں آپ کی بھاری کمی ہے وہاں لیڈیز بیٹھی ہیں تیرہ دن سے آپ کو پتا نہیں ہے پوری بھیمار میں اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے ان بچوں کے لیے دودھ لاؤ ان بچوں کے لیے پانی لاؤ ان کے لیے ٹینٹ لگاؤ کچھ تو کرو یار ہیچارجیبل ہیچار آتے ہیں وہ ان کے باس رکھو کیا تھرن میں بیٹھی ہیں تیرہ دن ہو گئے سرمانی چاہیے آرمی مراتے ہیں لوگ تو یہ نہیں ہے ادھ جمین ہی صدینتی کاریانی نہ منو رسے نہ ہی سکت سنگنس کی ہے آپ سیر ہو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہو آیا سیر آیا سیر آیا ٹائگر آیا ٹائگر آیا لیکن پرویشنٹی مکھے مرگا وہ جو ہیرن ہے وہ آپ کے موں میں نہیں گھج جائے گا آپ کو اٹھ کے دوڑنا پڑے گا آپ کے اندر ایسی فرماسما نے دوستہ بنائیے آپ کو پریتنہ کرنا پڑے گا آپ کو چیز ملے گی اور آپ کے پریتنے نہیں ہوں گے تو آپ کی چیز آپ کو نہیں ملے گی بات یہ ہے تو ابھی گھیمہ کورے گاؤں آپ کا دو دن بعد ہے آج اگر پورے لوگ ایک سنکلف کرنے دو دن میں میڈیا ہے آج آپ آپ سب لوگ کہیں کہ وہاں پر پہنچنا ہے پورے دیش سے لوگ پہنچنا ہے تو ایک کرون لوگ کا ٹرگٹ آپ آرام سے حقیب کروگے سارے کلاکاروں کو بلائیے اپٹا کو بلائیے جو سب در آتنی کا جو نکر ناٹک کرنے میں مائر لوگ ہیں ان کو بلائیے آپ سنپرک کریے اور وہاں پر ایک سنکل پہ لیجئے کہ ہم ایسٹی اور ایسٹی کے لوگ اب سر پر میلہ نہیں دھوئیں گے ایک بات دوسری بات ہم مرے ہوئے دھوڑ نہیں اٹھائیں مر جاتی ہے تو وہ اچوت ہو جاتی ہے اور پھر اس کو جلاتے کیوں نہیں ہو اس کو دفناتے کیوں ہو جب تک وہ جندہ دی جب تک ہندو اور جب مر گئی تو مخلوان یہ کونسی بات ہے اس کو جلائیے خرطہ کریے لکڑی جا جیے اور کریے آپ کیا کرتے ہو اور اس کے بعد بات کریے کہ ہم لوگ کوئی مورتی نہیں بنائیں گے تو بات بات ختم اور ہم مندر نہیں بنائیں گے کیونکہ مندر بنانے کے بعد آپ اس میں ہم کو جانے نہیں دیتے ہو ہمch افمانت کرتے ہو تو ہم کیوں بنائیں اس چیز کو جس میں ہمارا افمان ہوگا آپ یہ مندر بنا لیں گے پندت لوگ ان سے بن جائے اب بتاؤ اب یہ مندر بنا سکتے ہیں جوڑ لیں گے اور آپ اس کا اپیوگ نہیں کرتے ہو جنگ کھایا پڑا ہے آپ پورے دیس میں ہاں ہاں کار مت جائے گا اگر آپ بٹن میں اوتر نہ بند کر دوں گے نا تو ابھی جو یہ جرسکار کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھو کیا کرتے اور مرے دھوڑ ان سے ہوٹے نہیں ہو تو ہاتھ نہیں رہتے مرنے کے بعد پندیت لوگ تو وہ پھر کیا کریں گے پھر دیکھو آپ تو آپ اپنی عزت خود بگاڑ کے رکھے ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہر چودہ اپریل کو بابا صاحب کا جنم ہوا بابا صاحب بھارت کے نہیں وشو کے معلوم سے یہ بات اب فیح ہو چکی ہے ان کے ساتھ سریعنٹر ہوا ان کے ساتھ دھوکا ہوا چھل ہوا اور چھل میں گاندی جی بھی شامل سے اور جاتی وائدی چھل ہوا ان کو آسواسن دیا گیا اچھا کہ جاتی دوستہ بند کر دی جائے گی تو آپ یہ پرسک نرواشن جو سینکشن ہوئے تھے سائیمن کمیشن میں جو سینکشن ہوئے تھے ان کو چھوڑوا دیا گاندی جی نے گواز کر دیا تھا تو گاندی جی کی پران رکھا کے لیے پھر بھی بابا صاحب نے مانویتا کا پریزے دیا گاندی جی کی پران رکھا کر لی اپنا حق اپنا ذکار چھوڑ دیا پرابطہ ذکار تو اب آپ بولتے ہو کہ آرکچن آرکچن تو جی کہ آرکچن ختم کر دوا آپ بلکل کوئی ذکت نہیں ہے اب یہ نہیں ہوگا اب کوئی گھٹر میں نہیں اترے گا سب پتہ لگ جائے گا آرکچن کیا ہوتا ہے اپنے آپ پتہ لگ جائے گا اور آپ بول لو چودہ اپریر کو بابا صاحب کا جانے ہوں گا ہم اس کو بشو بہوجن دیوست کے روپ میں ہر مہینے کی چودہ تاریخ کو ملائیں گے ہر مہینے اور اس دن سارے بہوجن ہم جتنے لوگ ہو سکتے ہیں آپ اس میں مل کے بہوجن کریں گے آپ یہاں سے اسٹارٹ کرو پورے بشو میں اس دن مہین ہونا چاہیے کہ دو دو کے سموہوں میں چار چار کے سموہوں میں دس دس کے سو سو کے سموہوں میں جتنا آپ سے بلے آپ تو گھر میں کھانا کھاتے ہی ہو تو وہی پیسہ اس میں ملا کر کے کوئی بڑا آئیوجن نہیں کوئی ہوتل میں نہیں سب مل کر کے گھانا بنا لو بھائی اور کھا لو بس اتنا اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کے ایک سال کے اندر میں ریزلٹ دکھنے لگ جائیں گے آپ دکھ لیں جی جی تو ان کو بہوجن کی اس چیزے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو اپنی ایک چمک پیدا کرنا ہے کہ میں میں اور اسی میں یہ ہوا ہے اور اچھا آپ ایک چیز میں بجرار کریے چندر سیکھر کی جیل میں سے رہائی رات کے سامنے ہوئی معلوم ہے آپ کو چیز تو اس کو گرستار کیوں کیا گیا تھا اور ایسی ارجنٹ بات کیا ہوئی تھی اس نے تو کوئی کہا نہیں کہا تو رات میں کیوں رہائی ہوئی اس کے پیچھے رہیس کے ہے اس کے پیچھے سیٹنگ ہے سیٹنگ یہ ہے کہ جیسے انگریزوں نے ساور کر کو وہاں سے ریا کیا کالا پانی سے اور اس کی سیٹنگ کی کہ آپ رہو گے مطلب چپساپ روپ سے ان لوگوں کے ساتھ اندرون کارجیوں کے ساتھ دیت وقتی کی بات تو کرتے رہو گے لیکن اندرونی کام ہمارے حتمے کرو گیا اس سیٹنگ کے بعد ساور کر کو چھوڑا گیا تھا تو آپ ان کے استیاب دیکھ لیجیے جس دن کا یہ گلی پہ جامعہ مسجد پہ ہوا اور جس دن کے اس میں کوئی آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ کوئی ایسا کرائم تھا جس میں کی گزتاری ہو جائے اور ایسی لمبی ریمانڈ ہو جائے اور نیاک ایراستہ سو جائے چودہ دن کی ایسا کچھ ساوس میں کچھ نہیں جا تو سیٹنگ سے مجھے 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 جوانے کوشش کرتا ہے یہ تو ایک نمبر کے آیاتھ لوگ کے حرام خور باتے اس کو بند کرد کر دیتے ہیں دیتے ہیں بند کرد بھی بند کرد بھائیتے ہیں دیکھے بند کردیتے ہیں آپ کو سیکنڈ لائن کیوں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کیا آپ کی سیٹنگ دی ہاں یہ دلو کی یہ سیکنڈ لائن دوسرا آدمی بیٹھنا چاہیے نا تو بات تو وہی ہے کہ آپ سب جا کر کے اندر سے سیٹنگ میں ہو اور اس کے بعد میں آپ توجہن کی بات کرتے ہو تو آپ سوائی کیوں نہ لڑو کیوں کمجور کر رہے ہو اور کیوں پٹھوارے لوگوں کو بھائی اور پوری نجرہ ان کے اوپر سرسائے گریبوں کے اوپر لاچاروں کے اوپر دیکھو اور یہ ٹی وی میں چمکتے رہتے ہیں بس اپنی فوٹو کھج گئی اور ہو گیا بڑا بھار یان دوالن کر دیا اور وہاں آگئے وہاں کے اس پیس دے دی بس ہو گیا اس پیس دیر میں پورا ہو گیا ریکارڈ ہو گیا بس اپنی فوٹو کھج 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 گیا اب ای بی ایم کے بارے میں کیوں نہیں کر رہے ای بی ایم کو کانگریس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ باہر باہر بلوز ہوتا ہے اور مورک لوگ ہیں جو ان کو واسطہ نکھ سمجھ کر کے ان کے جہاں سے میں پھر جاتے ہیں بس اب یہ بندہ چھہ ہزار کلومیٹر پیدا کل رہا ہے ای بی ایم کے لیے اب بتاؤ تجھے نے اس کے ساتھ دیا بھیمار میں نے دیا اس کے ساتھ بہت آدمی چھوڑنا چاہیے نا ایک جو اس کے باجو میں چلے بلکہ چھے لوگ ایک دونوں دونوں باجو میں ایک ایک دو بندے اور دو بندے دس پھٹ دور آگے اور دو بندے دس پھٹ پیچھے یہ ایک شعبہ آپ کی آرمی مطلب آرمی ایک آدمی سنگست کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ میں نہیں ہیں آپ کوئی آرمی نہیں ہے ہم نہیں مانتے آرمی اس میں کہہ جانے جائیں گے کتنے آج بھی کتنے آرمی کتنے آرمی ہاں ابھی سب سے پہلے ان کو جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں آج تیرا جن ہو گئے وہاں پر کم سے کم پچاس لوگوں کو پہنچ کر کے وولیوم کیرز کو اور دن رات ان کے بچوں کی اور ان کی پوری جو بیوستہ ہو دوس کی پانی کی گرم پانی کی گرم چائے کی وہ بیوستہ کھولنی چاہیے اس میں کچھ گھن نہیں ہے آرمی جیسے آرمی ہوتی ہے تب کام کو سمال لیتی ہے آپ سمالو وہاں جا کر کے اگر آرمی کی کوئی کمی ہے تو ٹریننگ ہو جائے گی آپ کی کرو جا کے بیوستہ اور وہ جو چھے آزار کلومیٹر بندہ بچارہ بینگلور میں ہے اس کے لئے چھے آدمی بھیجو اور چھے آدمی ایسے بھیجو جو کہ ہر ایک مہینے بعد ان کو چھے کو آپ ڈیوٹی ریلیو کرو دوسرے چھے بندے جائیں گے آرمی ایسے کام کرتی ہے آرمی کا کام کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے چھے بندے بھیجو آپ جو ایک ایک دو رو باجو میں چلیں گے اور دو ہو گئے اور دو دس فٹ آگے چلیں گے اور دو دس فٹ پیسے چلیں گے اس لئے نہیں کہ اس کو کوئی سرکتہ کی دھنگی رہتا ہے مطلب قدرت کی سرکتہ پر چل رہا ہے بندہ لیکن آپ کے ڈیوٹی کیا ہے آپ اپنا کرتہ بھی کرو لوگ کہیں گے کہ آپ آرمی ہیں بنگلا بھاسا میں ایک قویتہ ہے اپو نارے بڑھو بولے بڑھو سہی نوئے لوگ کے جا کے بڑھو بولے بڑھو سہی ہوئے بڑھو ہوا سون سارے تے کچھن حبیع پار سون سارے سے بڑھو ہوئے بڑھو گنجار اپو نارے بڑھو بولے میں بڑھا ہوں میں بڑھا ہوں ایسا بولنے والا بڑھو سہی نوئے وہ کوئی بڑھا بڑھا نہیں ہوتا ہے لوگ کے جا کے بڑھو بولے بڑھو سے ہی ہوئے لوگ کہیں کہ آپ بڑھے ہیں آپ بڑھے ہیں تب ویکتی بڑھا ہوتا ہے بڑھو ہوا سانساری تے کچھن بیا پار سانسار میں بڑھا ہونا کچھن کاری ہے اور سانسارے سے بڑھا ہوئے بڑھو گن جا سانسار میں وہی ویکتی بڑھا ہوتا ہے جس میں بڑھے گن ہوتے ہیں لوگ کہیں کہ آپ آرمی ہو تو ہی آپ آرمی ہو آپ اپنے آپ کو آرمی آرمی کر کر کے لوگوں کو دھوکہ مد دو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں